اسرائیل اور پلیشن کے وار میں آپ کو ہزباللہ کا نام سننے کو مل رہا ہوگا ہزباللہ کا نام سن کر امریکہ بریٹین اسرائیل ہزباللہ کو لے کر الٹ موڈ میں ہے ایران کے فورن منیشر ہزباللہ کا نام لے کر اسرائیل کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر ہزباللہ کونفلیٹ میں انٹر کرتا ہے تو یہ اسرائیل کے لئے کافی برا ہوگا اور اس سے پہلے بھی اسرائیل اور ہزباللہ کی وار ہو چکی ہے سال 2006 میں جو کی ایک مہنے تک چلی تھی ایران نے اسرائیل اور پلیشن کے وار کی شروعات میں ہی کہا تھا کہ اگر اسرائیل اپنی آرمی غازہ میں بیستا ہے تو یہ اسرائیل کے لئے اچھا نہیں ہوگا تو ایسے میں یہ سوال آتا ہے کہ ہزباللہ ہے کیا اور ہزباللہ کو کس کا سپورٹ ہے ہزباللہ بنا کے سے اور ہزباللہ کی اسرائیل سے کیا دشمنی ہے اور ہزباللہ کا مطلب کیا ہے تو چلیے دوستو جانتے ہیں ہزباللہ کے سپورٹ کی بات کری جائے تو ہزباللہ کو اور ہماز کو ان دونوں کو ایران کا فل سپورٹ ہے یہاں پر اسرائیل کو ڈھرنے کی بت یہ ہے کہ ہزباللہ ہماز سے کافی زیادہ ڈینجرے سے اور کافی زیادہ پاورفول ہے ایسے کی بات کری جائے تو ایران ہزباللہ کو 700 ملین ڈالرز ہر سال دیتا ہے تو ایسے میں ہزباللہ کے پاور کی بات کری جائے تو ہزباللہ کے ایک لیڈر ہے حسن نصر اللہ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی گروپ میں ایک لاکھ فٹرز ہے اور ہزبولہ کے پاس ایک لاکھ تیزار مسائل سے بالیٹک مسائل ہے انٹی ائرکرافٹ ہے انٹی ٹینک ہے انٹی شیب مسائل بھی ہے اور ہزبولہ کے پاس ایک اور ایسی مسائل ہے جو 800 سے 300 کلومیٹر تک کور کر سکتی ہے اور اس مسائل کا نام ہے فتح اور اس ایک مسائل سے اسرائیل خطرے میں آ سکتا ہے راکٹ کی بات کری جائے تو ہزبولہ کے پاس 1.5 لاکھ راکٹ موجود ہیں اب بات کرتے ہیں ہزبولہ ہے کیا لابریند دیکھنے میں سکرور کنٹری ہے لابریند میں ہم ریلیجن کی بات کریں تو پورے لابریند میں 63.1% مسلم لوگ رہتے ہیں جن میں 31.9% سنی مسلم لوگ ہے اور 31.2% شیعہ مسلم لوگ ہے اور 32.4% میں کرسٹین لوگ ہے اور باقی جو بستہ ہے اس میں الگ الگ ریلیجنز کے لوگ رہتے ہیں لیکن لابریند میں 3 مین کنٹری سے شیعہ مسلم سنی مسلم کرسٹین اور اس کے اوپر ہی لابریند کے پولٹکس چلتی ہے جو لابریند کے پریزیڈنٹ ہے وہ ہمیشہ کرسٹین ہوتا ہے اور پرائیم منسٹر ہمیشہ سنی ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کے سپیکر ہمیشہ سیاہ مسلمان ہوتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے فکسٹ ہے اگر ہم ابھی بھی دیکھیں گے تو لابریند کے پریزیڈنٹ کا نام مائیکل آنون ہے ناجیب مکاتی اور پارلیمنٹ کے سپیکر ہے نبی بیری اور ہزباللہ جو ہے وہ لیبرینٹ کے شیعہ مسلم کے پاورفول پالٹیکل اور پارلیمنٹرین گروپ ہے اور ہزباللہ کا مطلب ہے اللہ کی پارٹی اس ہزباللہ کے سیکریٹری ہے حسن نصر اللہ جو 1992 سے اس ہزباللہ کے ہیڈ ہے لیبرینٹ میں شیعہ مسلم کی کمیٹیز زیادہ ہے اب جانتے ہیں ہزباللہ بنا کسے اور ہزباللہ کی اسرائیل سے کیا دوشمنی ہے میں نے اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیسے اسرائیل کے لوگوں نے پالیسٹین کے لوگوں کو ان کے زمین سے باہر نکال دیا اور جو پالیسٹین لوگ نکالے گئے تھے وہ پالیسٹین لوگ لیبرینٹ، شیریا، جارڈن، ایجیپٹ کے طرف گئے تھے اب ان چار کنٹریز میں سے جارڈن میں زیادہ پالیسٹین لوگ بنا لیتے ہیں اب پالیسٹین کے لوگ اپنی زمین اپنا گھر حاصل کرنے کے مقصد سے ایک گروپ بناتے ہیں پی ایلو جس کا فل فارم ہے پالیسٹین لیبریکیشن ارگنیشن اور اس کا گل ہوتا ہے پالیسٹین کے لوگوں کی زمین اور ان کا گھر واپس علانہ اور اس کی وجہ سے پی ایلو ازرائیل کے اوپر کافی بار اٹیک کرتا ہے جو کہ پی ایلو جارڈن کے زمین پر آگے بڑھا تھا اس کی پور بھی کافی زیادہ پڑھ رہی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے جارڈن کے کنگ نے جس کا نام تھا خسین انہیں لگتا تھا کہ فیوچر میں پی ایلو ان سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا اور اس سے ان کی سطح کو خطرہ ہو سکتا ہے اور اسی پرابلم کو دیکھتے ہوئے سپٹمو نائنٹین سیونٹی میں جارڈن گورنمنٹ اور پی ایلو کے بیچ ایک بڑی بھڑک ہوتی ہے جسے جارڈن ریلیوشن بھی کہتے ہیں اور اس بھڑک میں ہزاروں پالیسٹین لوگ مارے جاتے ہیں اور پالیسٹین لوگ جارڈن سے بھی نکال دیا جاتے ہیں اب جو پالیسٹین لوگ جارڈن سے نکالے گئے تھے وہ جارڈن سے لیبنینٹ پہنچتے ہیں اور جو جارڈن میں پی ایلو آفیس بنایا تھا وہ اب لیبنینٹ سے آپریٹ ہوتا ہے نائنٹین سیونٹی کے ڈیبیٹ میں لیبنینٹ اسرائیل کے اوپر ایک کے بعد ایک حملہ کرتا ہے اور اس کے اوپر اسرائیل نے نائنٹین ایریٹو میں لیبنینٹ میں اٹیک کر دیتا ہے جسے فرسٹ لیبنینٹ وار بھی کہا جاتا ہے اور اسرائیل لیبنینٹ کے ساؤتھ ریجن اور لیبنینٹ کے کیاپٹل بوت روٹ پر کنٹرل بنا لیتا ہے ابھی تک ہزباللہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور اسرائیل پی ایلو کو ختم کرنے کے لیے لیبنینٹ میں اٹیک کرتا ہے اور گھسپیٹ کرتا ہے اور اسی گھسپیٹ کے وجہ سے ہزباللہ پیدا ہوتا ہے اسرائیل کی آرمی کو لیبنینٹ سے باہر نکالنے کے لیے شیعہ مسلم ایک آرمی بناتے ہیں جس کا نام رکھتے ہیں ہزباللہ ہزباللہ کی آرمی اسرائیل کی آرمی کو کافی زیادہ نقصان پہنچاتی ہے اور سال دو ہزار میں اسرائیل اپنے آرمی کو واپس بلا لیتا ہے اور ہزباللہ اسے اپنی جیت مان لیتا ہے لیکن ہزباللہ کب ویدہ ہوا یہ کسی کو نہیں پتا ہاں لیکن نائنٹین ایٹی ٹو سے نائنٹین ایٹی فائی میں ہزباللہ کو اسٹابلش کیا گیا تھا اور بارہ جولائی دوزہ چھے میں ہزباللہ نے اسرائیل کے بارڈر کروس کر کے اسرائیل کی دو سلجرز کو کرناپ کر لیتا ہے اور اس کے بعد اسرائیل ہزباللہ کے اوپر مسال چھوڑتا ہے اور یہ وارڈ ٹوٹل 34 ڈیس تا چلتا ہے اور 34 ڈیس کے بعد 14 اگسٹ ٹو ٹوٹل سکس کو یونائٹین نیشنز کی پروپوزر کے بعد ہزباللہ اور اسرائیل کے بیچ یہ وارڈ ختم ہو جاتا ہے لیکن ابھی بھی ہزباللہ اسرائیل کو اپنا دوشن مانتا ہے ویسے تو اسرائیل کے اوپر وارڈ چل رہا ہے دیکھتے ہیں دونوں میں سے کون جتا ہے